سی ٹی ڈی کا ادارہ دہشتگردی کی روک تھام کے لیے خیبر پختنخواہ حکومت کا ایک ہراول دستہ ہے دہشتگردوں کے حوالے سے معلومات دینا، تھریٹ ایلرڈز جاری کرنا اور دہشتگردی کے حوالے سے کارروائیاں کرنا ان کے منڈیٹ میں آتا ہے وزیراعلا خیبر پختنخواہ کا تھریٹ ایلرڈز جاری کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ادارے کی روٹین کی کارروائی ہوتی ہے اور ادارے ہی یہ تھریٹ ایلرڈز جاری کرتے ہیں آئی بی بھی جاری کرتا ہے، سی ٹی ٹی بھی جاری کرتا ہے اور دیگر ادارے بھی جاری کرتے ہیں جہاں تک ارشت شریف صاحب کو دھمکیاں کا تعلق ہے تو یقیناً ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں ان کے خاندان کو بھی دھمکیاں ملی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کو بھی دھمکیاں ملی ہیں اور ان کو بھی ذاتی طور پر دھمکیاں ملی ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ارشت شریف کی اپنے بیانات ہیں سی ٹی ڈی نے بھی وہی بات کی کہ عرشد شریف صاحب کو خطرہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ تھرٹ ایلرٹ غلط ہوتے بے بنیاد ہوتے جھوٹے ہوتے تو عرشد شریف کینیا میں مارا نہ جاتا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت تھی جہاں تک ائرپورٹ پر عرشد شریف صاحب کے نکلنے کے الزامات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کا ائرپورٹ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے کوئی بھی شخص یہاں سے ٹریول کر سکتا ہے عرشد شریف نے پاسپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ سے لیا جو پاسپورٹ کا ان کا شعبہ ہے ویزا اس نے ایم بیسی سے لیا ہوگا یقیناً اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ائرپورٹس ہمیشہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں وہاں کے تمام ادارے وفاق کے ادارے ہوتے ہیں وہاں ایف آئی اے ہوتا ہے وفاقی ادارہ ہے اے این ایف ہوتا ہے انٹی نارکاٹکس فورس وفاقی ادارہ ہے اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس ادارہ ہے کسٹمز کا محکمہ ہے یہ سب وفاق کے زیر اعتمام ہیں اس کا صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اگر عرشد شریف پشاور ائرپورٹ سے نکلا ہے اور وفاقی حکومت کو اس پر اعتراض ہوتا تو اس کو بڑے آرام سے روکا جا سکتا تھا کوئی بھی اہم شخصیت کوئی بھی صحافی سینئر صحافی سیاستدان جو بھی ائرپورٹ سے سفر کرتا ہے اگر وہ مانگے تو اس کو پروٹوکل افسر کی خدمات دے دی جاتی ہیں جو اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ائرپورٹ تک پہنچانے کا جہاں تک ائرپورٹ کے اندرونی معاملات کا تعلق ہے وہ تمام وفاقی حکومت کا منڈیٹ ہے جہاں تک رانہ بدماشی اور خواجہ کرپشن کی آج کی پریس کانفرنسز کا تعلق ہے تو عجیب سی بات ہے کہ آج پیدر پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے سارے لیڈر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ایک عرشد شریف ہی ان کو یاد ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات رانہ بدماشی اور خواجہ کرپشن یہ دونوں ہی اس گروہ کے سرغنہ ہیں جس نے عرشد شریف کا قتل کروایا ہے تو پہلے تو ان سے اعتصاب کا آغاز ہوگا اور شاید یہ اسی لئے گھبراہت کی آلت میں پریس کانفرنسزوں پر پریس کانفرنسزیں کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے پریس کانفرنسز ایک ایسے وقت میں جب عرشد شریف کی تدفین ہو رہی تھی اس بات کی طرف کھلم کھلا اشارہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ میڈیا کی توجہ عرشد شریف کے جنازے پر نہ ہو قوم میں مزید غم و غصہ نہ پھیلے اور ان کے اس کالے کرتوت پر پردہ پڑ جائے لیکن ان کا یہ کالا کرتوت اللہ نے آشکارہ کر دیا ہے چال انہوں نے چلی لیکن اللہ ان سے بہترین چال چلنے والا ہے انشاءاللہ ایک دن قانون کے ہاتھ ان کی گریبان پر آگا